پہلے تو آپ بتائیے پردان منتری جی دیش کو بتائیں کہ ان کا پروپوزل کیا ہے وہ دیش کے سامنے جو یونیفورم سیول کورٹ کی بات کرتے ہیں وہ کس چیز پر یونیفورمٹی چاہتے ہیں اور کون سی سیول باتوں پر سہمتی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک روپتہ چاہتے ہیں تو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا تو جواب کیسے ہوگا ڈیبیٹ کیسے ہوگی پردان منتری جی تو کہہ دیا کہ ہم اس کو لاغو کریں گے کیا لاغو کریں گے اڈاپشن لاغو کریں گے کسٹمز ختم کر دیں گے بتائیں تو صحیح بینہ بتائے بحث ہو رہی ہے اور وپکش بھی اس بحث میں پڑا جا رہا ہے کس لیے جب تک کوئی پرپوزل سامنے نہیں آتا تب تک بحث کی شروعات کیسے ہو اور اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یو سی سی لاغو ایک ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ کن چیزوں پر لاغو ہونا چاہیے یہ تو کنسٹیچونس اسیمبلی میں نہیں کہا تھا کہ لاغو ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ تو آرٹیکل فورٹی فور کنسٹیٹوشن کا جو ہے اس میں بھی لکھایا کہ لاغو ہونا چاہیے پریاس ہونا چاہیے کہ سارے دیش میں لاغو ہو یہی لکھایا نا بہت کیا لاغو ہو کونسی چیز لاغو ہو ایک روپتہ کس چیز پہ ہو یہ تو نہ پردھان منتری جی بتاتے ہیں شاید ان کو بتایا نہیں ہوا ہوگا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے بھاشن دے دیا اور ساری سارا دیش اس پر بحث کر رہا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم پر پروزل گیا ہے جہاں تک اتراکھنڈ کی بات ہے وہ تو لاغو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو آرٹیکل فورٹی فور وہ کہتا ہے کہ پریاس ہونا چاہیے کہ سارے دیش میں سارے دیش میں یونیفارم سیول کورڈ کا پریاس ہونا چاہیے تو اتراکھنڈ کا جو یونیفارم سیول کورڈ ہے وہ تو سارے دیش میں لاغو نہیں ہو سکتا نا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دی اسیمبلی کی جو پاورز ہیں وہ تو اتراکھنڈ کی باؤنریز سے سیمت ہیں تو وہ کورڈ تو لاغو مدھر پردیش میں نہیں ہو سکتا نا نہ وہ لاغو کیرلہ میں ہو سکتا ہے تو وہ یونیفارم سیول کورڈ کیسے ہوا اب جن چیزوں پہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں قانون ہی نہیں معلوم سبسٹنس کیا ہے یہ ہی نہیں معلوم لیکن ہندوستان میں چرچہ چل رہی ہے موسیقی